کیا کہا وہ الفاظ زبان پر نہیں آسکتے آپ کو بتائیں کہ سیاسی ورٹس کے ساتھ انگریز دور میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ جو پارٹی الیکشن شاہتی ہے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی جو لوگ الیکشن سے باتتے ہیں وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں ہم پر چور مسلط کیے گئے ان کو ماننے کے لیے بہترین تشدد کیا گیا انسانی حقوق کی ایسی خلاف وردیاں ماضی میں بھی نہیں دیکھنے کو ملی پچیس مئی سے حکومت نے تشدد شروع کیا جو بڑھتا ہی گیا شہریوں پر ہر قسم کے تشدد کیا گیا جیلوں میں رکھا گیا حکومت کی نیت پر شک ہے ہم بھی چاہتے ہیں عدالتوں میں ریفارمز ہوں شہباز شریف نے جلدبازی میں فیصلہ کیا اور بل پیش کر دیا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے والے کے لیے بل کو جلدبازی میں پیش کیا گیا ہے یہ لوگ بھی عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ قوم دیکھ رہی ہے الیکشن سے فرار کے لیے عدلیہ پر کس طرح دباؤ ڈالا جا رہا ہے شہباز شریف تو فون پر بے نظیر کے خلاف فیصلے لکھواتا تھا شہباز شریف نے ایف آئی اے میں اپنے آدمی لگا کر کیس ختم کرائے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا انہوں نے تمام اداروں پر اپنے لوگ بٹھا رکھے ہیں جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی ہے ہمارے سیاسی ورکرز کے ساتھ انگریز دور میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو ہمارے سیاسی ورکرز کے ساتھ کیا گیا جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ جو لوگ الیکشن سے بھاگتے ہیں وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں ہم پر چور مسلط کیے گئے ان کو تسلیم کرنے کے لیے بہترین تشدد کیا گیا تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی ایسی خلاف کردیاں ماضی میں بھی نہیں دیکھی گئیں پچیس مئی سے حکومت نے تشدد کا سلسلہ شروع کیا جو بڑھتا ہی گیا شہریوں پر ہر قسم کا تشدد گیا گیا بے گناہوں کو جیلوں میں رکھا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کی نیت پر شک ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں ریفارمزوں شہباز شریف نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور بل پیش کر دیا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بل کو جلد بازی میں پیش کیا گیا ہے یہ لوگ بھی عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے عمران خان تاہی کہنا تھا قوم دیکھ رہی ہے الیکشن سے فرار کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے شہباز شریف کو فون پر بے نظیر کے خلاف فیصلے لکھواتے تھے شہباز شریف نے ایف آئی میں بھی اپنی آدمی لگا کر کیس ختم کرائے مزید کہنا تھا کہ انہوں نے تمام اداروں پر اپنے لوگ بتھا رکھے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے اب سے کچھ لمحے پہلے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی ورکرز کے ساتھ بترین تشدد کیا گیا انگریز دور میں بھی ایسے ظلم و ستم کی مثال نہیں ملتی جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں ہم پر چور مسلط کیے گئے کہ ہم انہیں تسلیم کر لیں انہیں تسلیم کروانے کے لیے ہم پر بترین تشدد کیا گیا انسانی حقوق کی ایسی خلاف ارضیاں ماضی میں بھی نہیں دیکھی گئیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ پچیس مئی سے حکومت نے تشدد کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں اضافہ ہی دیکھنے میں آیا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے شہروں پر ہر قسم کا تشدد کیا گیا ہے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی نیت پر شک ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں ریفارمزوں شہباز شریف نے جلدبازی میں فیصلہ کیا اور بل پیش کر دیا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے والے بل کو جلدبازی میں پیش کر رہے ہیں یہ لوگ بھی عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ قوم دیکھ رہی ہے الیکشن سے فرار کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے شہباز شریف تو فون پر بھی بے نظیر کے خلاف فیصلے لکھواتے تھے شہباز شریف نے فائیے میں اپنے آدمی لگا کر اپنی کیس ختم کرائے ان کا کہنا تھا کہ تمام اداروں پر اپنے لوگ بٹھا رکھے ہیں چیرمن تحریک انصاف نے کچھ لمحے پہلے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ سیاسی ورکرز کے ساتھ ایسا ظلم و تشدد کیا گیا جو کہ انگریز دور میں بھی نہیں ہوا جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ہم پر جو چور مسلط کیے گئے ان کو ماننے کے لیے بدترین تشدد کیا گیا انسانی حقوق کی ایسے خلاف ورزیوں کی ماضی میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ پچیس مئی سے حکومت نے تشدد کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے شہریوں پر ہر قسم کا تشدد کیا گیا ہے بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی نیت پر شک ہے عدالتوں میں ریفارمز ہم بھی چاہتے تھے لیکن شہباز شریف نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور بل پیش کر دیا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بل کو جلد بازی میں پیش کیا گیا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ عدلیہ کو بھی آزاد نہیں دیکھنا چاہتے قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے فرار کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے شہباز شریف تو فون پر بے نظیر کے خلاف فیصلے لکھواتے تھے شہباز شریف نے ایف آئی اے میں اپنے بندے لگا کر کیس ختم کرائے انہوں نے تمام اداروں میں اپنے لوگ بٹھا رکھے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کچھ لمحے پہلے قوم سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی ورکرز کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا چیرمن تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں ہم پر چور مسلط کیے گئے ان کو ماننے کے لیے بہترین تشدد کیا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ 25 مئی سے حکومت نے تشدد شروع کیا جو کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے شہریوں پر ہر قسم کا تشدد کیا گیا بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہمیں حکومت کی نیت پر شک ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں ریفارمز ہوں لیکن شہباز شریف نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور بل پیش کر دیا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بل کو جلد بازی میں پیش کیا گیا ہے یہ لوگ عدلیہ کو بھی آزاد نہیں دیکھنا چاہتے چرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے فرار کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے شہباز شریف تو فون پر بے مزیر کے خلاف فیصلے لکھواتا تھا تمام اداروں نے انہوں نے اپنے لوگ بٹھا رکے ہیں شہباز شریف نے ایف آئیے میں اپنے آدمی لگا کر کیس ختم کر آئے چرمن تحریک انصاف کا خطاب میں کہنا تھا کہ تمام اداروں میں انہوں نے اپنے لوگ بٹھا رکے ہیں شہباز شریف نے ایف آئیے میں اپنے آدمی لگا کر کیس ختم کر آئے ہمارے سیاسی ورکرز پہ ایسا ظلم کیا گیا جس کی مثال انگریز دور میں بھی نہیں ملتی جو پارٹی ملک میں الیکشن چاہتی ہے وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ہم پر چور مسلط کیے ان کو ماننے کیلئے بہترین تشدد کیا گیا انسانی حقوق کی ایسی خلاف فرزیوں کی مثال نہیں ملتی پچیس مئی سے حکومت نے تشدد کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ بڑھتا ہی گیا